مادم تساؤ کے تاریخی میوزیم کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی شخصیت کا موبی مجسمہ مادم تساؤ کی بنیاد لندن میں 1835 میں دنیا کے سب سے بڑے تفریحی مقام کے طور پر رکھی گئی تھی یہ سنگاپور برلن سمیت کئی ممالک میں ہے اور دبائی دنیا میں مادم ستاؤ کے 25 ہیڈکوارٹر کا گھر ہے مادم ستاؤ دراصل اس بچی کی کہانی ہے جس کا اصل نام میری گوشلز تھا سترہ سو اکسٹھ میں اس کا والد یورپ کی سانس سالہ جنگ میں مارا گیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ پارسی ڈاکٹر فلیس کے گھر چلی گئی اور اس کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی جو کہ خود مختلف شخصیات کے مومی مجسمی بناتا تھا اور پیسے کماتا تھا اس کی اپنی آرٹ گیلری بھی تھی جبکہ نو سالہ میری نے بھی اس سے مومی مجسمہ سازی سیکھ لی تھی جنگ اور وقت گزرنے کے ساتھ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو گئی وقت گزرتا گیا اور اٹھانہ سو دو میں مدم تساؤ نے اس میوزیم کی بنیاد رکھی بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جن کا مجسمہ دبائی کے مادام تساؤ میوزیم میں رکھا گیا ہے بینظیر پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن تھی وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے اپنی والدہ بینظیر بھٹو کے موم کے مجسمے کی تقریب نونمائی میں شرکت کی مادام تساؤ میوزیم ٹی وی اور فلمی ستاروں کے ساتھ ساتھ کھیلوں سائنس موسیقی تاریخ آرٹ پاپ کلچر سیاست اور دیگر مشہور شخصیات کی نمائندگی کرنے والی موم کی شاندار شخصیتوں کو پیش کرتے ہوئے مادام تساؤ دبائی کا ایک منفرد تاریخی مقام ہے